اپسیشن نیٹفرکس فرام اے سیزن دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی افیشل ہنڈی ڈپ میں اور یہ ایک اڈلٹ سیزن ہے میری ویڈیو کو بھی اڈلٹی دیکھیں سیزن کے چار اپیسوڈ دیکھنے کو ملتے ہیں اور تین کریکٹرز کے اوپر یہ سیزن دیکھنے کو ملنے والا ہے ویل اینا اور جے اپیسوڈ ون کا سٹارڈ ہمیں ویل سے ہی دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر ویل کے بارے میں میں بتا جاتا ہے ویل ایک بہت ہی اچھا سرجن ہوتا ہے اور ایک بہت ہی اچھا پتی بھی ہوتا ہے جہاں پر ویل کی ایک بیٹی اور بیٹا جے ہوتا ہے جے کی گلفرنڈ اینا کے بارے میں 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 پتا چلتا ہے جے اسے کافی زیادہ اینا بڑی ہوتی ہے اور جے اسے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنے موم ڈیٹ سے اینا کو ملانے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے بٹ ابھی تک وہ ملا نہیں رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں بھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اینہ سے شادی کرے گا یا نہیں اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تب ہی وہ اینہ کو ملائے گا بٹ جے کی ماں اسے بولتی ہے تمہیں اسے ہمیں ملوانا چاہیے ہم ایک بار اسے ملوا دو تاکہ تمہاری بھی کینفیوزنگ دور ہو جائے اب جے اپنے بیوادر سے بات کرتا ہے ویل اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر جے مان جاتا ہے اور ایک پارٹی میں اینہ کو بھی بلا لیتا ہے جہاں پر ویل اسے ملتا ہے اور اینہ کو دیکھتا ہے ویل اس کے اوپر لٹو ہو جاتا ہے ویل کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے وہاں سے وہ گھر آ جاتا ہے وہ راستے میں اس کی بیوی اسے پوچھتی ہے کیا تم جے کی گرل فرنڈ سے ملے ہو تو وہ اسے بولتا ہے نہیں میں اسے نہیں ملاؤں یہاں پر وہ اسے جھوٹ بولتا ہے وہ واپس گھر پر چلے جاتے ہیں سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اور جے کو ہمیں دکھا جاتا ہے اب جے اینہ سے بات کرتا ہو نظر آتا ہے جہاں پر وہ اینہ کو سمجھاتا ہے کہ مجھے تمہیں اپنے مام ڈیٹ سے ملوانا ہے اینہ اس بات کے لیے مان جاتی ہے اور وہ جے سے اس کے موبائل سے چوری نمبر لے لیتی ہے جو کہ ویل کا ہوتا ہے ویل کو وہ کول کرتی ہے اسے بولتی ہے میں صبح ڈنر پر آ رہی ہوں یہاں پر یہ ویل بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے برد دلی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اب اینہ ویل کے گھر پر آ جاتی ہے اور ان دونوں سے آ کر ملتی ہے یہاں پر جے کی موم بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اینہ سے بات کر کے اسے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر وہ جے کو بولتی ہے مجھے تمہاری پسند بہت زیادہ پسند ہے ویل کے بارے میں یہاں پر کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کیونکہ وہ اینہ کو دلی دل میں چاہ رہا ہوتا ہے وہاں سے اینہ چلی جاتی ہے سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اب ویل کو پھر سے بلایا جاتا ہے جہاں پر اینہ اسے ایک روم کے اندر بلاتی ہے اور اسے بولتی ہے تمہیں اس اپارٹمنٹ کے اندر آنا ہے وہاں پر ویل بھی پہنچ جاتا ہے وہ اینہ کے ساتھ وہاں پر جا کر وہ سیکس کرتا ہے اب اس کے بارے میں ان دونوں کو نہیں بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط سوف ایپیسوڈ کی کہانی ایسے ہی آگے چلتی ہے وہ بار بار ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں بھٹ یہاں پر اینا ایک رول بناتی ہے اسے بولتی ہے اگر تمہیں مجھ سے ملنا ہے تو ہم ملتے رہیں گے ہم اس چیز کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے بھٹ میرے کچھ رولز ہیں وہ اسے اپنے رولز سمجھاتی ہے اسے بولتی ہے ہم کبھی بھی ایسے نہیں ملیں گے میں تمہیں جب بلاؤں گی تم تب ہی ملو گے جب تک میں نہیں جاؤں گی تم مجھ سے نہیں ملو گے ویل اس کے رولز کو اگرگ کر لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے ایپیسوڈ 2 کی کہانی یہاں پر چلتی ہے ایپیسوڈ 2 میں آپ پھر سے ویل اور اینا ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں جہاں پر ویل اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوتا ہے وہ اینا کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے بٹ اپنے بیٹے کو بھی وہ کچھ بتانا نہیں جاتا ہے اس کے بیٹے کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوتا ہے جہاں پر جے اب پیرس کے جانے کا پلان بنا رہا ہوتا ہے وہ اینا کو لے کر پیرس جا رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں اینا ویل کو بھی بتاتی ہے ویل اس چیز کو سن کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے بٹ وہ اینہ کو کچھ بھی نہیں کہتا ہے کیونکہ اینہ کا یہ بھی رول ہوتا ہے کہ تم کچھ بھی کوئشن نہیں کروگے مجھے تمہارا بیٹا بھی اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں پوچھتا ہے وہ حق نہیں جماتا ہے یہاں پر اپنی اینہ بھی ایک کہانی سنا چکی ہوتی ہے جہاں پر اپنے بھائی کے بارے میں وہ بتاتی ہے جو کہ اس کا سیکرٹ ہوتا ہے اینہ اپنے بھائی کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی کرتا تھا اور اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ وہ پیار کرتا تھا اس نے خودکوشی کر لی تھی جب اینا تو اس کے منع کیا تھا اپنے ساتھ سیکس کرنے سے یہ بات سن کر ویل تھوڑا سہران ہوتا ہے بٹ ویل وہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا ہے تین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اینا اور جیک دوسرے کے ساتھ ٹائنٹ پینڈ کرنے کے لیے پیریس چلے جاتے ہیں جہاں پر ویل بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ جاتا ہے اب ویل آ کر ہوتل میں کول کرتا ہے وہ ریسیپشن سے سے بولتا ہے کہ مجھے اینا نام کی ایک لڑکی سے بات کرنی ہے وہ روم کے بارے میں بھی اسے بتاتا ہے جہاں پر ریسیپشن اسے کول ملاتی ہے اور ویل سے وہ بات کرواتی ہے جہاں پر اینا یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور ویل سے ملنے کے لیے نیچے چلی جاتی ہے جہاں پر ویل کے ساتھ وہ پھر سے سیکس کرتی ہے بٹ اس نے رول توڑا ہوتا ہے اب اینا اسے بول دیتی ہے کہ اب ہم دوبارہ کبھی بھی نہیں ملیں گے کیونکہ تم نے رول توڑ دیا ہے یہ بات سن کر ویل بھی بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلی صبح وہاں سے اینا چھک افٹ کر جاتی ہے ویل اس روم کو پھر سے بک کر لیتا ہے اور اس روم میں چلا جاتا ہے ویل اپنے آپ کو روک نہیں بارا ہوتا ہے اور اس روم میں جا کر وہ اپنے کپڑے ہتار دیتا ہے اور وہ اینا کی جگہ پر جا کر لیٹ جاتا ہے جیسے وہ اینا کے ساتھ سیکس کر رہا ہو وہ تکیہ کو لیتا ہے اور اپنے نیچے کر لیتا ہے جہاں پر وہ زور زور سے تکیہ کو اپر کھوٹتا ہے یہ چیز دیکھ کر بہت زیادہ اپسٹ ہو رہا ہوتا ہے اب وہاں پر بھی لرونا شروع کر دیتا ہے سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے پھر سے ہمیں اینا کو دکھا جاتا ہے جو اپنی فرینڈ کے ساتھ پپ کے اندر ہوتی ہے جہاں پر وہ اپنی فرینڈ کو بتاتی ہے جے کے بارے میں اور ویل کے بھی بارے میں کہ جے بل کا باپ ہے اب یہ بات سن کر اس کی فرینڈ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے وہ اسے بولتی ہے تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تمہیں یہیں پر یہ سب کچھ روک دینا چاہیے تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہو بٹ اینا اس کو بولتی ہے تم میری لائف میں انٹرفیر نہیں کروگی وہاں سے وہ چپ چپ چلی جاتی ہے اینا کو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ جے اسے پرپوس کرنے والا ہے شادی کے لئے جہاں پر وہ ویل کو کول کرتی ہے اسے بولتی ہے کہ تمہارا بیٹا مجھے پرپوس کرنے والا ہے یہ بات میں کہیں نہ کہیں جانتی ہوں تو یہ بات سن کر ویل وہاں پر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے تو اسے بولتا ہے کہ آئی ہمارے بیچ سب کچھ قتم ہو جائے گا تو وہ اسے بولتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا مجھے تمہاری ضرورت ہے میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو میں نے سوچا بھی نہیں ہے کیونکہ اینا بھی خود کو نئی روک پا رہی ہوتی ہے یہ بات سن کر ویل بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے ہیپی سوٹ 3 کی کہانی اب ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر جے جب اینا کو پرپوس کر دیتا ہے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لئے یہاں پر یہ بات سن کر اینا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ بھی مان جاتی ہے اب جے اپنے گھر پر ایک پارٹی رکھتا ہے جس میں وینا کو رنگ پہنانے والا ہوتا ہے اور وینا کو رنگ بھی پہنا دیتا ہے اسی بیچ میں اب یہ سب کچھ ویل دیکھ رہا ہوتا ہے ویل اپنے گھر پر اسے بلاتا ہے اگلی صبح وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے وہ سیکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپیسوٹ کی کہانیاں ایسے ہی آگے بڑھتی ہے ویل اور اینا ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہتے ہیں اور بار بار ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کرتے رہتے ہیں اس کے بارے میں جے کو ابھی تک نہیں بتا ہوتا ہے بٹھ ویل کی بیٹی کو شک ہو جاتا ہے جہاں پر وہ اینا سے بات کرتی ہے اور اسے بولتی ہے مجھے ڈیڈ پر شک ہے کہ ان کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے وہاں پر اینا اسے پوچھتی ہے تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کیونکہ ویل کے پاس اس کی ڈیڈی کے ایک پنہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی بیٹی کو لگتا ہے کہ بے ڈیڈ کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے جس کو دیکھ کر اینا اسے بولتی ہے رائٹنگ میری ہی ہے یہ پنہ میرا ہی ہے یہ میری ہی ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں تمہارے ڈیڈ کے پاس یہ کیسے ہی مجھے نہیں پتا ہے بٹھ میں نے یہ لانٹری میں دیا تھا میں بھی وہاں سے وہ لے کر آئے ہوں مجھے لوٹانے کے لیے اگر تمہیں اس بات سے شک ہو رہا ہے تو تمہیں نہیں ہونا چاہیے یہ ساری گلتی میری ہے اور ویل کی بیٹی بھی مان جاتی ہے کہ شاید ایسا ہی ہوا ہو اب وہ اپنے باپ پر شک بھی نہیں کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ اس کو میسیجز کر رہی ہوتی ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ روکنا ہوگا جہاں پر اینا اور ویل کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا راس واش ہونے والا ہوتا ہے اب اینا کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی بیٹی کر رہی تھی ہمیں جو فون کولز اور میسیج جا رہے تھے اس کی بیٹی ہی کر رہی تھی بٹ اپ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اینا وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپارٹمنٹ میں پھر سے ویل کو بلاتی ہے اور اسے سب کچھ سچ بتاتی ہے اسے بولتی ہے تمہاری بیٹی کو یہ بات پتہ چل چکی تھی اگر میں بات کو نہ سمالتی تو ہمارا راز فاش ہو جانا تھا تم نے اتنی بڑی گلتی کر دی اور تم نے پھر سے ایک رول توڑا ہے مجھے تم پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے یہاں پر ویل اس کو ایکسکیوز کرتا ہے اسے بولتا ہے میں خود کو روک نہیں پا رہا ہوں وہ پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کرتے ہیں سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اب ویل اپنے بیٹے جے کی بیچلر پارٹی میں چلا جاتا ہے جہاں پر ان سے جا کر وہ خوب باتیں کرتا ہے وہاں پر ویل اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا ہے کیونکہ جے کو یہی لگ رہا ہوتا ہے ویل اسے سمجھا رہا ہوتا ہے اور اسے وہاں پر وہ ایک بات بولتا ہے جو کہ اینا کی ڈیری میں لکھی ہوتی ہے جس کو سن کر جے کو اس کے اوپر شک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ڈیڈ کا پیچھا کرتا ہے جہاں پر جے کو اب پوری طرح یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ میرے ڈیڈ نے کچھ تو ایسا کیا ہے جے ویل کا پیچھا کرتا ہے سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اور اپیسوڈ 4 کی کہانیاں میں دیکھنے کو ملتی ہے پھر سے ہمیں جے کو دکھا جاتا ہے جو کہ ویل کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے ویل اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچتا ہے جہاں پر اینا اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اب جے بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس اپارٹمنٹ کے اندر جا کر دیکھتا ہے جہاں پر دیکھتے ہی اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ اس کی گرڈفرنڈ کے ساتھ سیکس کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہونے والی پتنی کے ساتھ جے بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اپارٹمنٹ کی چھت سے گر جاتا ہے جہاں پر جے کی ہوندہ سپورٹ دیت ہو جاتی ہے وہاں پر ویل بی اس کو دیکھنے کے لیے نیچے جاتا ہے بٹ جے وہاں پر مرا ہوتا ہے اینا وہاں سے چپ چپ چلی جاتی ہے یہ چیز دیکھ کر وہاں پر ویل بی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے ویل کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے اینا وہاں سے چاہ چکی ہوتی ہے اب جے کو دفنا دیا جاتا ہے بٹ اینا تب تک بھی نہیں آتی ہے اینا صدمے میں ہوتی ہے اینا کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر کار وہ کیسے فیس کرے گی ویل کی پتنی کو اور اس کی ڈاٹر کو سب کچھ پتا چل چکا ہوتا ہے کہ اینا کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا اور ویل کی پتنی اسے اب ڈیووس لینے کی بات کر رہی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا جاتی ہے ویل کی پتنی اسے چھوڑ چکی ہوتی ہے نیکسین میں ہمیں پھر سے اینا کو دکھا جاتا ہے جو کہ ایک دوسری جگہ پر جا چکی ہوتی ہے اور اپنی ویکنڈ کی چھوٹیاں بنا رہی ہوتی ہے جہاں پر وہ ایک اور آدمی سے ملتی ہے جس کے ساتھ وہ اپنے جذباتوں کو نکالنا چاہتی ہے بٹ وہاں پر وہ آدمی پہلے سی شادی شدہ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کر اینا وہاں سے چلی جاتی ہے اور ایک جگہ پر پیٹی ہوتی ہے وہاں پر پھر سے ویل آ جاتا ہے اور اسے آ کر بات کرتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا میرے ساتھ بھی جو ہوا اچھا نہیں ہوا ہے میں اس کے بارے میں بات کرنی چاہئے وہاں سے اینا چپ چپ چلی جاتی ہے اسے بولتی ہے مجھے اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے اپنا وہ اپارٹمنٹ بھی سیل کر چکی ہوتی ہے کیونکہ اس اپارٹمنٹ کو خریدنے کے لیے ویل تیار ہوتا ہے اب ویل اس اپارٹمنٹ کو بھی خرید لیتا ہے اور اینا سے آ کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے بٹ اینا اس کی بات نہیں سن رہی ہوتی ہے اینا ایک سیکٹریٹس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اسے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور اس اپنی کہانی کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے تمہیں بولنے میں آسانی نہیں ہو رہی ہے تو یہ ہم رول رکھ سکتے ہیں یہ چیز سن کر آئنا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہ سے بولتی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم رول سو رکھ سکتے ہیں سین یہاں پر فینڈ کٹ ہوتا ہے اب یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہنا پھر سے وہی کرنے والی ہے جو وہ پہلے کرتی تھی وہ پھر سے رول بنائے گی اور ویل جیسے آدمیوں کو پھر سے اپنے جال میں پسائے گی یہیں پر یہ سیزن کی بھی اینڈنگ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا تو بلکل مت بھولیں